اور آپ کو بتائیں پاکستانی سیاست میں پیریس ہلٹن کے بعد اب کٹرینہ کی انٹری پی ٹی آئی کے وکیل نعیم بخاری اور صحافی میں دلچسپ مقالمہ بازی ہوئی صحافی نے نعیم بخاری سے سوال کیا کہ مقدمہ کس طرف جا رہا ہے جس پر نعیم بخاری نے کہا مقدمے پر نہیں کٹرینہ کیف پر بات کرنے کو تیار ہوں صحافی نے دوبارہ پوچھا کیا کٹرینہ کاف کا نام بھی پنامہ کیس میں آ رہا ہے جس پر نعیم بخاری نے کہا کہ بہت دنوں سے کٹرینہ سے نہیں ملا ملوں گا تو پوچھو گا صحافی نے نعیم بخاری سے سوال پوچھا کٹری شہزادے کے بعد کیا کیس میں کٹرینہ کی انٹری ہوگی جس پر نعیم بخاری نے کہا کہ بیٹا کٹرینہ کا اس سے پوچھو جو اس کے کام کرتا ہے دلچسپ مقالمہ ہوا نعیم بخاری اور صحافی میں کٹرینہ کیف کو لے کر تو کٹری شہزادے کے بعد اب کٹرینہ کی انٹری ہوگی جب یہ سوال پوچھا گیا تو نعیم بخاری کا ایک کہنا تھا کہ جو ان کے کام کرتا ہے اس سے یہ سوال پوچھا جائے ایک تصفیر جو گزشتہ دنوں وائرل ہوئی اس تصفیر کے بعد اب ایک تذکرہ جو وائرل ہو رہا ہے نعیم بخاری اور صحافی کے درمیان یہ گفتگو ہوئی اور اس موقع پر یہ صحافی کے جانب سے سوال پوچھا گیا کہ قطری شہزادے کے بعد کیا کیس میں کٹرینہ کی انٹری ہو رہی ہے تو نعیم بخاری نے کہا کہ بیٹا کٹرینہ کا اس سے پوچھو جو اس کے کام کرتا ہے اس سے پہلے نعیم بخاری نے کہا تھا کہ کٹرینہ کے بارے میں جاو دوں گا پیریس ہلٹن کی ایک تصویر ایک پاکستانی ساسدان کے ساتھ وائرل ہوئی اور اس کے بعد اب یہ تذکرہ جس میں کٹرینہ کی ایف موجود ہیں وائرل ہو رہا ہے نعیم بخاری کی صحافی سے یہ گفتگو آپ نے سنی اس کے ساتھ ساتھ کچھ دلچسپ جملوں کا تبادلہ ہوا صحافی اور نعیم بخاری کے درمیان اور یہ تذکرہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب اس تذکرے سے پہلے پیریس ہلٹن پاکستانی سیاست میں زیر بحث ہیں یا بلینی بردیوز